بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زکاہ کینمی یوٹیوب چینل ایف آئی اے میں بہت شاندار جوبز کے انانسمنٹ ہوئی ہے آج میں ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا کون کون سی جوبز ہیں کتنی ایج لیمٹ ریکوائر ہے کتنی کالیفکیشن ریکوائر ہے اور اس کے علاوہ مکمل تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس زکاہ کینمی چینل پر آپ کے ساتھ ایف آئی اے کے جو پاس پیپر ہیں ہر پورس کے لئے جو پاس پیپر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے سب سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی جوبز ہیں تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں جا کے لکھنا ہے سمارٹ جوبز ڈوٹ پی کے جیسے ہی آپ یہ لے کے انٹر کریں گے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس قسم کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے جوبز ٹونٹی ٹونٹی ون یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو سب جوبز کی جو پوزیشنز ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ مکمل ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا ہے آپ کو ان جوبز کے لیے اس ایڈورٹائزمنٹ کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو اس ایڈورٹائزمنٹ پر کلک کریں آپ کلک کرنے کے بعد یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو شو ہو جائے گا اس ایڈورٹائزمنٹ پر مکمل تفصیل بتائی گئی ہے پوسٹ کا نیم کیا ہے نمبر آف پوسٹ کتنی ہیں کون سے پروونس کے لیے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے منیمم کالیفکیشن کیا ہے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جو سٹینڈرز ہیں وہ کیا ہیں یہ سب کچھ اس ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو بتایا گیا ہے تو یہاں سے یہ آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے اب میں آپ کو اپلائی کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی فی اے کی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے گوگل پر jobs.fia.gov.p یہ لکھ کر آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے یہ ویب سائٹ شو ہوگی فی اے کی تو یہ کچھ انسٹرکشنز لکھی گئی ہیں اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے یہ register as new user آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ register کروانا ہے یہ آپ کو نیا page جو ہے یہ open ہو کے آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا first name لکھنا ہے اس کے بعد last name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے father کا name لکھنا ہے father کا name لکھنے کے بعد آپ نے c.n.i.c. شناختی card number لکھنا ہے دوبارہ یہاں پہ ایسی این ایسی شناختی کار نمبر کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ای میل اپنی دینی ہے جو آپ کی ایکٹیو ای میل ہوگی ایکٹیو ای میل دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ آئی ایم نوٹے روبوٹ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ سینڈ کوڈ ٹو ای میل آپ نے اس سینڈ کوڈ ٹو ای میل پر کلک کرنا ہے یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی ایک ای میل پر کوڈ آئے گا جو کوڈ آئے گا وہ آپ کو یہاں بعد میں ایک بوکس نظر آئے گا آئی ایم نوٹ روبوٹ کے نیچے وہاں پہ آپ نے یہ کوڈ انٹر کرنا ہوگا جب یہ آپ سینڈ کوڈ ٹو ای میل پر کلک کریں گے تب ہی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر لکھنا ہے کنٹیکٹ نمبر لکھنے کے بعد یہ آپ کو لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے کیپچا فیل کر کے آپ نے سب میٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پاسونڈ اور کنفرم پاسونڈ یہ مانگے گا یہ آپ کی ای میل ججہوری ہوگی اس کے نیچے آپ نے اپنا اصل پاسونڈ لکھنا ہے جو بھی آپ پاسونڈ رکھنا چاہیں جو آپ کو نہ بھولیں اس پاسورڈ کو پہلے ایک مرتبہ لکھنا ہے پھر دوبارہ اس پاسورڈ کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد وہ آپ سے یہاں پہ آئی ایم نوٹ روبورٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو کیپچہ آئے گا آپ نے وہ فل کر دینا ہے کیپچہ فل کرنے کے بعد یہ جو بائک نظر آ رہی ہے اس طرح سے کچھ اور بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے تو یہ کیپچہ آپ نے فل کر دینا ہے جب آپ کیپچہ فل کریں گے ویریفائی کریں گے تو اس کے بعد ریمیمبر لوگن ریمیمبر می لوگن یہاں پہ آپ نے ٹک کر کے لوگن ہو جانا ہے جیسے ہی آپ لوگن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوا نظر آ جائے گا آپ نے یہاں پہ اپلائی آن لائن پہ کلک کر دینا ہے اب آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کرنے کے بعد جو یہ آپ سے انفرمیشن مانگے گا وہ انفرمیشن آپ نے دینی ہے یہاں سب سے پہلے جو بھی انفرمیشن دی گئی ہو جو ان سب کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پوسٹ اپلائی فار کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے یہ ساری پوسٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جس بھی پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہو اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے جیسے آپ یہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس پوسٹ کے لئے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی اس پوسٹ کے لئے کون کونسی ریکوائرمنٹس ہیں کونسی ایڈلی میٹہ کیا ایڈلی میٹہ سب کچھ یہاں پہ شو ہو جائے گا تو اب آپ نے جس بھی پوسٹ کیلئے اپلائی کرنا ہو تو اپلائی فار دیس جو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے آپ کا سینائیسی مانگے گا سینائیسی ایشو کب ہوا تھا وہ ڈیٹ مانگے گا آپ سے اور اس کے بعد جس بھی ڈیٹ کو سینائیسی ایشو ہوا آپ نے وہ ٹک کر دینی ہے لکھ دینی ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برث آپ کی اگر آپ ایک جی ریلیکس سیشن چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلیم کر لینا ہے نہیں چاہتے تو اس کو نہیں چھیلنا اس کے بعد ڈو میسائل کس ریجن کا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈو میسائل کا ڈسٹرک کون سا ہے زلہ کون سا ہے آپ نے یہاں سے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جنڈر کون سے ہیں میل ہیں فیمیل ہیں آپ نے وہ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ریلیجن آپ کا کون سا ہے مسلم ہے یا نون مسلم ہے یہاں سے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ لوکیشن کہاں پہ آپ اپنا فیزیکل ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں جس بھی جگہ آپ فیزیکل ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ لوکیشنز آپ نے سیٹ کر لینے ہیں چاہیں تو تینوں میں ایک ہی لوکیشن سیٹ کر دیں لوکیشن ون لوکیشن ٹو لوکیشن تھری تینوں میں آپ نے جو بھی لوکیشن فرض کر لیں میں ملتان اگر سیلیکٹ کر رہا ہوں تو آپ کوئی بھی اور شہر تینوں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہی بھی آپ ایک ہی جگہ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ کو آپ سیلیکٹ کریں تاکہ اسی جگہ آپ کا انٹرویو ہو یہ depend کرتا ہے FIA والوں پر کہ وہ کس جگہ آپ کا انٹرویو لیں گے اس کے بعد last degree آپ نے کون سی کی ہوئی ہے تو وہ degree آپ نے primary کی ہوئی ہے یا higher secondary school جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس qualification ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے yes پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو result کب issue ہوا تھا تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے اور اس کے بعد I am not a robot پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد save and proceed آپ نے کر دینا ہے save and proceed پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا یہ جو آپ نے information دیو گی وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو یہ جو نیچے information بتائی گئی ہے یہ بھی آپ نے click کرنی ہے fill کرنا ہے اس information کو بھی choose file اپنی جو آپ کی image ہے jpg یا png format میں ہونی چاہیے passport size image ہے تو اگر آپ اس کی تصویر بنانا چاہیں یا کوئی اور image ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں 30 mb سے 30 kb سے کم ہونی چاہیے 30 kb سے کم ہوگی تو ہی accept کرے گا ورنہ وہ accept نہیں کرے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا secondary mobile number لکھنا ہے جو بھی آپ کا دوسرا mobile number ہو ایک تو آپ نے دے دیا ہے دوسرا لکھنا چاہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ لازمی لکھنا ہے اس کے بعد ایک email آپ نے دی ہے دوسری email آپ نے دینی ہے اگر کوئی بنی ہوئی ہے ورنہ بنا لینی ہے اس کے بعد اگر آپ disable ہیں تو وہ یہاں پہ yes ہیں تو ٹھیک نہیں ہے تو not disable کلک کرنا ہے اس کے بعد provincial postal address پنجاب میں ہے سندھ میں ہے کس جگہ آپ کا postal address ہے جہاں پہ آپ کو داک وغیرہ ملے تو وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ صوبہ سیلیکٹ کر لینا ہے وہ صوبہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا permanent address بھی لکھنا ہے اور جہاں آپ ابھی رہائش پذیر ہیں address line وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اس آپ نے iam not a robot پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ iam not a robot پہ کلک کریں گے save and proceed پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج open ہو جائے گا اس پیج پہ آپ کی education سے related وہ details مانگیں گے education سے related details آپ نے جو بھی degree کی ہو وہ سیلیکٹ کر لینی ہے کون سی field ہے آپ کی education کی وہ سیلیکٹ کرنی ہے کون سے board university سے کی ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد result کب issue ہوا تھا آپ کو وہ date بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ کے marks ہیں metric enter میں تو وہ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ university میں پڑھتے ہیں تو اپنی cgpa سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد division first ہے یا second ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے grade کون سا تھا a تھا b تھا وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد major subject کون سے تھے وہ لکھ لینے ہیں آپ نے اس کے بعد police station district کون سا ہے جو بھی district وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور police station بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد یہ details آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے iam not a robot پہ کلک کر کے submit application پہ کلک کر دینا ہے submit application پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ آپ کے سامنے جو بھی آپ نے application submit کی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو application number آپ کا show ہو رہا ہے اس کے بعد آپ view کرنا چاہیں تو یہاں سے view بھی کر سکتے ہیں اور registration slip اگر آپ نے نکلوانی ہے تو یہاں پہ registration slip لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے registration slip نکلوا سکتے ہیں